پشاور ہائی کورٹ میں عمر ایوب اور اسب پیسر نے رہداری زمانت کے لیے درخواست دائر کر دی دونوں پر سنگجانی جلسے میں شرائط کی پاسداری نہ کرنے پر مقدمات درچ ہیں عمر ایوب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھانے والی خلائی مقلوق تھی جبری طور پر لوگوں کو گمشدہ کرنا جمہوریت میں نہیں چلے گا علی امین گنڈاپور سرکاری طور پر ملاقات کے لیے گئے تھے سپتمبر کا دن جمہوریت کے خلاف ایک اٹھائک تھا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور وہاں سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور وہاں سے امین ایس کو ارسٹ کر کے لے گئے اور پولیس وہاں پہ کھڑی تھی اور ابھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کھتا تو کون لوگ تھے یہ کوئی خلائی مقلوق تھی جو اتنے دلیرانہ انداز کے ساتھ آ کے اور لوگوں کو انفوس ڈسپیرڈ پرسنز جیسے لوگوں کو یہاں پہ ایمین ایس کوئی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں چل سکتا ایک جمہوریت میں یہ چیز نہیں چل سکتی